پاکستان میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہمارے ساتھ مل جل کر بابا جی کی طریق مشن کے اوپر کام کر رہا 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 ہم پیغام بھی کس چیز کا دے رہا ہے اس کے مصطفہ کا ہم نوجوانوں کو کس چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں بار گئے مصطفہ کی طرف جب نوجوانوں کے اندر اس کے مصطفہ پیدا ہو جائے گا پھر کہنے کہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانا کوئی بڑا کام نہیں ہے ہم دو سالوں سے آن لائن ایم ڈی کیاڈ ڈی کیاڈ ڈالاڈ مشن ڈیسٹ اس کے علاوہ انگلیش لینگویج کورس گرافی ڈیزائنگ ویب ڈیویلیمنٹ لدائک اپٹیچوڈ ٹیسٹ مطلب ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں ہم ان کی آن لائن پریپریشن کروا رہے ہیں فری آف کورس اسلام علیکم مائیسل ڈوکٹر کاسی مشتاق سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پا تشریف لائے اور آپ کی ویسے پورے پاکستان در جو پیغام پہنچے گا اور انشاءاللہ مارا پروجیکٹ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا ہم نے جو علامہ خادم سے نظوی ایڈیوکیشنل ویلفیر سنس کی بنیاد رکھی تھی وہ رکھی تھی پانچ دسمبر دوزار اکیس کو اور تقریباً دو سال ہو گئے کہ ہم نے یہ سائیٹی کے بنیاد رکھی ہوئے ہم نے سائیٹی کے بنیاد کیوں رکھی یہ سائیٹی کے بنیاد اس وعی سے رکھی تاکہ ہم جو بابا جی کے نظریات ہیں وہ لوگوں تک پنچا سکے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ ماری یونیورسٹیز کے اندر جو محولہ وہ کس طرح ہے لبرل محولہ ہے ٹھیک ہے اسلام سے دور ہے ہم نے اس وعی سے سٹارڈ کے تاکہ ہم انہیں اسلام کی تعلیمات بابا جی کی تعلیمات انہوں نے اس کے قریب لاسکے ہم نے یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا بڑے روشن مستقبل کے لئے ایٹی کے والے سے ملک عادل بھائی نے اکسپینڈ کیا میں آگے اکسپینڈ کروں گا ڈمیڈکے 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 لئے ایفسی کے بعد ایک ٹیسٹ ریکوایڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈمیڈکے ہے اس کے نمبر اچھے ہیں وہ آگے تعلیم کو کنٹینیو کرنا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ آگے اپنی ایڈکشن کو کنٹینیو کر سکے جس طرح ہم اپنی بات کروں ایم ڈی کیٹ کے جو پرائیوٹ دارے کتنی فیس لیتے ہیں تین منت کی ساٹھ سے سترہ دار پیس لیتے ہیں تو وہ اتنی فیس کو آفورڈ نہیں کر سکتے اس طرح جو انجننگ اس کی بھی تین منت کی بھی ساٹھ سے سترہ دار پی ہے لیڈ کی بھی تقریباً تیسے چالی دار پی تین منت کی جو پرائیوٹ دارے فیس لے رہا تو جس کی ویسے وہ ٹیس کی تیاری نہ کرنے کی ویسے وہ آگے ٹیس کی تیاری اچھی نہیں کر پس جس کو ویسے ان کا کہلیں کہ ایم بی بی ایس ایک ایڈ اور لارڈ مشن ڈیس میں وہ وکیل نہیں بانت پاتے ہم نے پروجیکٹ سٹارڈ کیا تاکہ ہم انہیں تین منت تیاری کروائیں جو کہ یو ایچ ایس مارا دارا ہے جو کہ ایم ڈی کیٹ اور ایک ایٹ کا دارا ایک ایٹ کا ٹیس لیتا ہے اور لارڈ مشن ڈیس کو اچھی وہ ٹیس لیتا ہے ہم انہیں تین منت تیاری کروائیں گے ٹیس لینے کے بعد ہم بچوں کے لیں گے انٹریو جو کہ مارے سینئر ڈوکٹر ہے جو ماری طریق کے ساتھ اٹیچ ہے مارے ساتھ کارڈیالوجسٹ بھی اٹیچ ہے پیڈیائٹرک سرجن بھی اٹیچ ہے ٹی کا ڈوکٹرز بھی اٹیچ ہے وکیل بھی اٹیچ مطلب پاکستان میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہمارے ساتھ مل جل کر بابا جی کی تری مشن کے اوپر کام کر رہا 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 ہوں تو اس پروجیکٹ کے بھی پچھے ہماری ایک بڑی ٹیم ہے لیکن ذاری سی بات ہے ان کے اپنی جوب ہے جس کی ویسے وہ یہاں پر نہیں آسکے تو سکولوں کالجوں اور داروں میں ہم بھی کام کرے اس ویسے ہونے کہ آپ جا کے خود ہی یہاں پر بریفنگ دیں ٹیسٹ لیں گے ٹیسٹ لینے کے بعد ہم بچوں کو لیں گے انٹرویو جو بچے ٹیسٹ پاس کریں گے اس میں سے ہم ٹو 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 ہر سیٹی میں ہم سیلیکٹ کریں گے جنہیں ہم فیزیکل کلاسز کرویں گے تین منت کے لیے اور ایک سو بارہ بچوں کو باقی جو بچے بات جائیں گے انہیں ہم جو مارا دو سالوں سے آن لائن پلیٹ فرم کے پر پریپلیشن چل رہی ہے ہم انہیں آن لائن تیاری کروائیں گے ہمارے یوٹیوب چینل بنے ہوئے خادم سین رزوی میڈیکل سرویس لبائی آئی ٹی سرویس یہاں پر ہم نے جو بچوں کو ابھی تک آن لائن فسیلٹیز دیں ہیں جس طرح میں آگر بات کروں کہ ہم نے فیصلہ باد میں میڈیکل ورکشپ کروائی تو 600 ڈکٹر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا ہم نے انہیں بی ایل ایس اینڈ فسیلٹ کروائی اس کے بعد فیصلہ باد میں ساڑھے پانسا ڈکٹر تھا اسی طرح ہم نے لوہر میں ایونٹ کروائیا وہاں پر ساڑھے چارسا ڈکٹر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ہم دو سالوں سے آن لائن ایم ڈی کیاڈ ای کیاڈ اور لاڈمیشن ڈیسٹ اس کے علاوہ انگلیش لائنویج کورس گرافی ڈیزائنگ ویب ڈیویلیمنٹ لبائک ایپٹیچوڈ ٹیسٹ مطلب ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں ہم ان کی آن لائن پریپریشن کروائے ہیں فری آف کورس یہ پہلے آن لائن تا ہے لیکن یہ پروجیکٹ کو نانچ کرنا ہے کہ مقصد کیا ہے جو کہہ لے کہ مولک کی جو کریم ہے جو زیادہ پڑھے جن کا آئی کیو لیول زیادہ ہم ان کے لئے فیزیکل کلاسیز بھی سٹارٹ کر سکے جتنے ہمارے پاس مسائل ہیں تو تین مینے کے لئے ہم بچوں کو فیزیکل کلاسیز دیں گے باقی بچوں کو ہم آن لائن تیاری کروائیں گے اور جو اس سال جو ہمارے پلیٹ فارم کے تروں جو ایم ڈی کے جو پرائیویٹ ادارے ساتھ ساتر ساتر ہزار بیاں فیز دے کے تیاری کرواتے ہیں ہم نے صرف بچوں کو آن لائن تیاری کیا اور ہمارے پلیٹ فارم کے تروں جو بچے نے ٹوپ کیا وہ کتنے کبر کیا 186 آٹ آف 200 اور اس پلیٹ فارم کے تروں جو ہمارے پرسو ہی لیسٹ لگیا اٹھوٹل پندرہ بچوں کے ایم بی بی اس میں مارے پلیٹ فارم کے تروں ایمیشن ہوئا جنہوں نے مارے پلیٹ فارم کے تروں آن لائن تیاری کیا اگر اب بھی ہم آن لائن تیاری کروارہے ہیں اگر ہم اسی چیز کو ہر شہر میں فیزیکل لانچ کر دیں تو پھر مجھے یہ بارہ بچوں کی تعداد کہاں تک پہنچ جائے گی اور وہ بارہ بچے ایسے تھے کہ جو کہہ لیں کہ گھر بیٹھ کے تیاری کارے تھے یا تو انہوں نے آگے کسی گھر میں نے کسی کام پر ڈالا ہے کسی طرح کوئی انہوں نے بی ایس کا پروگرام کالا بی ایس علا جی بوٹ نے اس طرح کی اگر ان کا ایس میں اگر میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اس کے پیچھے جو ماری ٹیم ہے اسی طرح پروفیشنلسٹ لے کے چال رہے ہیں آئی ٹی کے پروفیشنلسٹ یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے بار ڈوکٹرز کی ٹیم پوری ہے اس طرح وکیل کی ٹیم ہے مدلہ کہ ہر فیلڈ کا سپیشل بندہ مدلہ کہ اپنی اپنی کیٹیگری کو وہ لے کے چال رہا ہے تو سب سے پہلا ٹیسٹ مارا سترہ کو چکوال میں لگ رہا سترہ کے بعد چوبیس دسمبر کو مارا لگ رہا ہے سیالکوڑ میں اس کے بعد کتی دسمبر کو مارا لگ رہا ہے سرگودہ میں ساتھ جنوری کو مارا لگ رہا ہے گجرہ والا میں چودہ جنوری کو راولپنڈی میں اکیس جنوری کو لوہور میں ڈیسٹ لگ رہا ہے اور اٹھائیس جنوری کو کراچھے میں ڈیسٹ لگ رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی ماری آن لینڈ کافی دیادا کہلیں گے فسیلیٹیز ہیں میں نے آپ کا پروجیکٹ گنوا دی ہیں یہ ہی ماری پروجیکٹ کے بارے سے تھوڑی بہو ڈیٹیل سی تو جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی باقی اگر آپ لوگ کا کوئی قسطن ہو تو وہ آپ وہ ایک مارے ساتھ ہے میری بین ہے ٹھیک ہے وہ کہلیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں تو دو ابھی تک باقی جو یونیورسٹی جو سٹوڈنٹس ہیں جو لڑکیاں مارے ساتھ ٹیم کا حصہ کام کر رہی ہیں تو لیکن ہم جو اس میں آگے برچڑ کا کام کریں لیکن ہم اس سے فورس نہیں کرتے تھے کہ آپ آئیں ٹھیک ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہی تھا کہ ارباہ بینے کہتا ہے کہ آپ تین چار لوگ آپ آئیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کہلیں کہ خواتین اٹیچ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اٹیچ ہے دوکٹرز بھی اٹیچ ہے انجینئرز بھی اٹیچ ہے اور ایون کے وکیل بھی اٹیچ ہے تو بہت بڑی تعداد میں اٹیچ ہے تو باقی میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ ہم نوجوان یہ کیوں کام کر رہے ہیں ہمارے دماغ پاگل ہیں کہ ہم اپنا تعلیم چھوڑ کے سارا کو چھوڑ کے اس کے لیے علامہ اقبال کے ایک فارسی کا شعر ہے سروری دردین نے ماں خدمت گریہ ہے اگر سروری حاصل کرنا چاہتی ہو نا دردین نے اپنے دل کے اندر دین کا درد پیدا کرو دین کا درد پیدا کی کلی ہے تو پھر ماں خدمت گریہ ہے پھر مخلوق کی خدمت کرو مخلوق کی خدمت کرنے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اصولہ ذواب بھی تو ہوں گے وہ کیا ہیں عدل فاروقی عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے جب عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوگا تو حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے کاندے کے اوپر آٹے کی بوری لات کے وہ گریب گروہ تک پنچا رہے تھے عدل فاروقی جو فقر ہے تریز اور فقر کسی جیسا ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو یہ اب بھی تقریبا ہمیں دو سال ہمیں اور دو سال میں کہہ لیں کہ میں یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی ایسا سیونٹی برسن ایڈیوکیشن انسٹیٹیوڈ یونیورسٹیز اور کالیج لڑکے اور لڑکیاں دونوں الحمدللہ وہاں پر ماری ٹیم میں کام ہم کر رہی ہیں اور وہاں پر ماری پندرہ پندرہ بیس 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 بندوں کی کیابنٹ آلموسٹ ورکنگ کر رہی ہے تو یہ کامیابی ہمیں کیوں ملی اس کے لیے بھی لامہ اقبال کے ایک فارتی کا شیر ہے ذا کے ملت راہیات عزیش کے عزیز اسلامیہ کی بکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشد سے وابست ہے برگو سادہ کائنات عزیز کے عزیز اور اس کائنات کا سارا سادہ زمان آزی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ویسے تو یہ ہم پیغام بھی کس چیز کا دے رہے عشق مصطفیٰ کا ہم نوجوانوں کو کس چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں بار گئے مصطفیٰ کی طرف جب نوجوانوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا پھر کہلیں کہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانا کوئی بڑا کام نہیں ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دامن سے وابستہ ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے ہمارے کال اور ہمارے فیل ہماری ذاتی اور پبلک لائف میں کہلیں کہ کوئی تضاد نہیں نہ چاہیے جو ہم پرائیویٹ میں ماری لائف ہے ہماری پبلک لائف بھی ہونے چاہیے کہ جو لوگ مارے ساتھ جوڑے ہیں ہمارے کام سے متاثر ہو جائیں